بیٹھا ہے مطمئن اہلی اکبر کی لاش پہ شبیر کبریوں تو نہیں بے نیاز ہے مزاک اللہ ماشاءاللہ مرہوم و مخفور سید احسن شہزاد شاہ مالک درجات بلند کر میرے انتہائی واجب المقام واجب القادر ہمارا بہت بڑا ساسا بحر المصائب مرخ آل محمد صف زاکری کا محتبر نام ایک ذمہ دار شخصیت زاکری صاحب کی حوالے سے مالک اس سے زیادہ استعطا فرمائے قبلہ مدہ خان آل محمد جناب قبلہ زاکر مالک علی رضا خوکر صاحب مقصوص انداز میں دربال حسین میں سجدہ ذکر ادا کریں گے اور ان کے بعد آخری مدہ خان جناب قبلہ زاکر سید اکباب صلی اللہ شاہ صبح بجار کو بھی تشریف فرما ہے تابوت سرکار شہداد علی اکبر علیہ السلام برامت کروائیں گے تازہ زبار میرے مولا حسین بادشاہ کے میرے بھائی ملک عدیل مالک زندگی دراز کرے اور میرے بھائی ملک عدنان کو مالک ذکر حسین کا صدقہ 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 کلی عطا فرمائے اس خاندان کے جتنے مرومین ہیں جن بانیان نے آج کی یہ مجلس عذاب منعقید کی ہے مرہوم مخور سید سید محمد شاہ مرہوم سید حسن مجتبا شاہ مرہوم سید احسن شہداد سید محمود حسین شاہ سید ساجدین شاہ مالک درجات بلند کرے سید احمد شاہ جی باکر شاہ جی سید سجاد شاہ جی سید زہب حسن خرم شہداد زید بخاری شاہ جی عامر شاہ جی مالک سید اسلامتی عطا فرمائے ملتمسوں قبلہ واجب الائدرام مدخنی علی محمد جنابی قبلہ ملک علی رضا خکر صاحب مقصوص انداز میں ذکر محمد و علی محمد بیان کریں گے بارے محمد و علی محمد بلانتر سلامان بھائی محمدو غریجتین سیدان پردیسیاں بڑا سفر کر گئے ہیں سناسی کارڈ موجود ہے مجبوری کلا سوال کریں نبیان میری وازہ آسپدال داخل ہے تکلیف نہ لے سیدان پردیسیاں بڑا سفر کر گئے ہیں ہاں سمجھ کے خون سمجھ کے میں گئے سمداز کریں سنجل امام حسین اسے مالا امام حسین کا اکمی نظم تھائی نہ کریں سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائی تنزیل نور امام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم کل ولی کل حجت بن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا ابائے ہی فی حاضر ساعت وفی کل حساعت من ساعت اللہیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرہ دلیلم وائناً حتا تسکنہو ورزکتو ام وطمتیہو فیہاو طبیلا یا کاشف الكربیم واجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب الممنینہ بحقی اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا شاہب الاسر والزمان ادرکنی 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 و لا تحلکنی بحق امک و جدتک سیدت نشائل آلمین رب شل علیہ محمد وعلم محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم مزیم اللہ عزت پاک اللہ عزت پاک سیدہ دسد کا ذکر پاک قبول اور منظور فرمائے حضرین مجلس ازادے ذکر پاک دسد کا قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے منتظمین مجلس ازا معاونین مجلس ازا بانیان مجلس ازادے جتنے بھی شرعی ہوائج نے مالک و ندی تکمیل فرمائے حضرین مجلس جو مریضن عزیز محترم مدنان بھائی سمیت باب الحوائج سیدہ دالیہ نلس گر شہنشاہ پاک دسد کا شفاہ کاملہ آتا اسے باب الحوائج دسد کا بیالادندیاں جھولیاں اولادنال آباد فرمائے کریم اللہ جس سے عید بلندی درجات دی مجلس ہے درجات مزید بلند فرمائے سانس قابل بنا جو وقت ظہور حجت دی کچھریے چھ حاضر ہو سکی گناہ معاف فرمائے کے وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرمائے بعد الظہور پاک ولی العمر علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب قبولیت دعا دی خاطر صلوات باوازے بلند شلی علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم مزرگ عزیز دوستو شیانِ حیدر کرار ازادارانِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام محبانِ محمد و اہلِ بہتِ محمد تو اڑے نصیب اچھتر ہے اوہ عبادتن جنہ دے قبول ہمانا دی دعا نہیں مغنی میں شابان دے حوالے نہ لیا جسولہ شابان ہے بسم اللہ کرام اور آنہ علی شاب ساڑھے اٹھ وجہ نوروز دی ساتھ ہے تو پتہ نہیں کیوں دل پیا دے بھی آج ساڑھے اٹھ وجہ اعلان ہوئے بے یہ اوہ نوروز ہے جس دے ہڑے بار میں آمنہ ہے بحق کے معصومین علیہ مصراتو اس کے تو دل ہے جو میں رئیت مصردار دی انگلہ سلامہ تن عبادتہ دیل بھائی مالکان دے تازہ زاوش مومن دی او میراج ہے جتو تسی ٹھوکے آئے ہو میں ممبر تے کھلو دا میں حضرت امام حسین دے دوار دے پیران دی تلینہ تے سر رکھاں تو میرے وسط تاج ہیں خوش آمد نہیں اللہ دی کہنات دی کوئی طاقت ادراک نہیں کر سکتی جو زیارت امام حسین دس حواب کتنے ہیں مرتبہ کتنے زائرے حضرت امام حسین علیہ السلام ترائے باتت وڑے میرے نصیبے چھ چودہ سردارانو منن دا صدقہ اللہ اول لکھ سڑیان بھائی جان جنہ دی قبولیت دی دعا منگن دی ضرورت نہیں رہا اب دعا سوال کرو بھئی اکیڑیاں ہی باتتاں تے کیوں ضرورت قبولیت دی نہیں بندہ حج کر کیاوے نا جی انہوں جدا مبارک دین جا سو واجب حج دی ادھے ہاتھے چپھی کوئی نوسی جو اللہ کا بچ لکھ کے دی تووے جا تیرا حج قبولے جان دیانال پہلی گل کر سواللہ جناب دی حج والی عبادت قبول بندہ روزہ رکھے شامل روزہ دار ستارہ گھنٹے دی بھوک پیاس دے بعد بھائی دعا کرے سی اللہ میرا روزہ قبول کر نمازی نماز دے بعد ہاتھ چاہ کے پہلے اکسی میری نماز قبول کر صدقہ دے من اللہ صدقہ دی قبولیت دی دعا منگ قدی سنے آنے جو کوئی بندہ درود پڑے تی پھیرا کہ اللہ میری سلوات قبول کر قدی نہ سنے آنے جو کوئی بندہ اللہ کبھی درود دا پڑھا لہو درود دی قبولیت دی دعا کوئی نہیں کر دے ہر دعا عبادت دے بعد قبولیت دی دعا تے درود دی تسلی کیوں میں اللہ دا قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکتو یسلونا علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ درود او عبادت جائے قبول کرنی ہے او نال پیا پڑ دے جدہ قبول کرنا اللہ نال پیا پڑ دے پھر قبولیت چھاکے ساتھ سب بولنا باجوات ہو کے اچھا بول دی بنا ہے دری اللہ و ملائکتو یسلونا علیہ وسلمو بھرپور توجہ جی زہور امام زمانہ سرگار برانتر سلام چیٹ میرے آس کے دلی اچھا اچھا بسم اللہ جی ضرور 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 مسائل پہلی عبادت درود بھائی جان قبولیت دی تسلیمہ دو جی عبادت اچھا انجناک ہم یہ ترائے او عبادتان قبولیت دی تسلیمہ یقین تائیں جو انہیں ترائے عبادتان چھا اللہ ساڑھے نال بھائی جان جیڑا معبود ہے نا جیڑا محتاجی عبادت نہیں لائکی عبادت ہے جان دے دربارچ علی بادشاہ تے رسول اللہ سجدہ کرنے دن تے ام ملائک کے چاہ دے میں متکبرہ من چھکنا لے دا نام محمد علی ہے بڑی مہر بھائی مصطفیٰ اور مجتبہ دا سجدہ مرتضیٰ اور مرتضیٰ دے سردار دا سجدہ جان دی کبریہ دی دلیلے اوہ کبریہ لائکی عبادت ترائے عبادتان شامل پہلی درود والی دوجی محمد والے محمد دشمنتے لانت یہ لانت والی عبادتیں چلا ایڈی وڈی اچھا درود وڈی بادتیں حدیث معصوم دیرون لانت است وڈی بادتیں تُساں بھائی جان جانتے ہو مزاج میں فضول من گڑت ڈائیسٹ دی کہانی ممبر تو پڑی کدھی نہیں دو بندے کھلوتے ہیں کعبہ اچھ ایک رکن نال ایک دوجی رکن نال علی امیر المومنین بیعت اللہ اس تو شریف لے آئے بادشاہ ایک بندے تے سلام کیتا دو جی تے کوئی نہ کیتا نو کرج بہ گئے اس بندے جیتھا ہوئی ہو دیتے سلام کیتا ہے تے میرے تے نہیں کیتا وہ اجیڑا کم بھائی جان کردہ پہ آئی نہ چاہ چاہی اس کو کم مکایا علی بادشاہ دے پیرند یا علی کوئی غلطی ہوئی تُساں اس نے سلام کیتا ہے میرے تے تُساں سلام نہیں کیتا تے آکے بہنگے ہو میرے کم کوئی غلطی کوئی غستاخی سرکار فرمایا نہیں اوپے اپڑدائی درود توں پہ آپ کرنا ہے محمد وعال محمد دشمنت لانت توں ایڈی وڈی عبادت پہ کرنا ہے جس سے خلل پامنا میں علی مناسب نہیں سمجھے سب بولنا باجماتوں کے اچھا 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 ہے بری آلی پہلی عبادت درود اللہ نال شامل دوسری عبادت لانت اللہ نال شامل اچھا اے عبادتاں کہیں کہیں میرے کرنیان یہ کیسی بات ہے تھی تو اٹھے میرے نصیب ہے جیدے چلنا شاملے سوتیں ہم بھی ہوں دیئے جاگدیں ہم بھی ہوں دیئے قرآن اجبیہ دے انتظروں منتظروں تم بھی انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار میں ہوں انی ماکم من المنتظرین اللہ پہ آدھین میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری میت میں ہوں انتظار امام ہو عبادت ہے جاگدیں ہم بھی ہے ستیں ہم بھی ہے سفرج بھی ہے حضرج بھی ہے واجب بات دے دوران بھی بندہ نماز پہ پڑھ دے تمہیں انتظار حجت ہے بھائی جان بندہ روزہ رکھ کے سلیٹے اپیے تب بھی انتظار حجت ہے مجلس بیٹھا سن دے تب بھی انتظار حجت ہے تو دور ہے بادشادہ حکومت ہے شہنشادی اجے تک ہے غیبتج تے جنیاں حجت نے نشانیاں دسیاں وہ پوریاں گنا لیاں بلکہ پوریاں ہو چکیاں علائم الزہور تے کئی کئی کتابہ لکھیاں گئیں ایک تو بڑی آسان کتاب ہے اے ہون شاید بار سٹالوے جب مولا آئیں گے وہ دے پورے ایک حصے چننا بھائی جان نشانیاں لیک چھوڑیاں بھائی علامتہ مولا دی آمد پاک دیاں کڑیاں کڑیاں اچھا علائم دے متعلق حجت دی حدیث پاک ہے بھائی علامتہ ظاہر ہونیاں ہک دے بعد ہک تے ضروری نہیں ہوئے پہ دربے ہک مکیدو جی آگئی بعض اوقات کئی علامتہیں کٹھیاں کدی کدی ہک علامت تے دوسری دے ظاہر ہون دے درمیان صدیاں دا فاصلہ کچھ غیر حتمی کچھ قریب ترین حتمی علام و الزہور جنہاں سب تو بڑی علامت آخری ہونی ہے جس دن مولا دی شائع قائم ہونا لی ہو سی سورج مغرب تو تلو ہو سی ایک دفعہ ایک وقت والا چرخہ الٹا چل سی ایک وقتیں جی چل دائیں بھائی سورج دگر زمین گردش کر دیئے اس وجہ تو دن ترات بدل کے آن دن ایک گھڑیاں سی دیاں چل دیاں اگر ایک چکر الٹا ہو بن جائے ہیں جنہے بندے قرآن پڑھ کے سمجھنا جاندے ہیں اوہین کیا ہے اوہ وقت دا رکھ کے الٹا واپس آونا گیند ہوئے نہ ہتھے سے اس گیند ہوئے ہتھے سٹی ہے اوہ جتنی ہتھے اس طاقتیں اتنا سفر کرے سی پھر جدا میرے ہتھ دی طاقت موق گئی زمین دی کشش دی وجہ تو واپس آسی اوہ میری طاقت مکن تے زمین دی کشش شروع امن دے درمیان ایک چھوٹا دیا وقف ہے اوہ سیکنڈ دے ہزار میں حصے وستے ہیں اوہ گیند ایک دفعہ فضائج محوائج مولک ہو سی میری طاقت بیان مکی کشش سے کل شروع ہوئی اوہ مولک ہو سی پھر مڑنی شروع کرے سی اوہ سنوہ اخدمین جب چلتا ہوا وقت رکھ کے پلٹ جائے آہا علام وظہور اچھ مطمی علامت سورج مغرب سے ہر گال ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ہر بندہ ہر گال واسطے نہیں ہوندہ سورج ہوگا مغرب سے تلو اس مغربہ لے تلو دے قریب ترین کلامت اسی معاشرتی آہا عورت مرد دی تمیز مک ویسی اے میں گندہ مجھنے تے تُس آخنہ میں دے اے بھی ہو چکے میں پہلے پیا بندہ ہاتھ عدیل بھائی بھائی جان مکی اے میرے گوار ہونا سیزہ دے میں زندگی اچھ کدی ممبر تے ذاتی گفتگو نہیں کی تھی اے ممبر ذاتیات وست نہیں اے حسینیت دے پر چار وست مجمچ کوئی بھی بندہ انکل جی کوئی بھی فرد وائے دے نا سمجھے جو میں کسی دی ذات تے کوئی اعتراض پیا کر دا میں کلامت پیا پڑ دا عورت تے مرد دی تمیز مک جاسی اے جیڑی داڑی اللہ عطا کیتی ہے نا مرد نو عورت توں مختلف کرنہ لی چھے میں بادشاہتے بندے سوال کیتا ہے مولا مرد تے چیرے تے داڑی ہے عورت تے کوئی نہیں اے دی وجہ کیا وے فرمایا خالق چاندے عورت تے مرد تے چیرے دی پہچانے چے داڑی فرق ہوئے ان سمجھا گی فرما رہے ہیں عورت اور مرد تے فرق مک ویسی اللہ بخشے مرہوم چاچا مولوی مقبول سینڈ ڈکو صاحب شاہ جی منے آلے جنگ آلے پینٹ ستر سال مولا دی مدہ خانی کوئی بڑی کمال گل بھائی جان کریں دے اوہا دیانی دا مطلب سوکھا ساڑی جانگ سرگو دے دی پنجابیچ بندہ ہے وہی نور محمد تے نور جہان دا پتہ نہ لگ سی مرد دے والمے ہو سینڈاڑی کٹی ہوئی ہو سی جیڑا اللہ ایک فرق دیتا ہے عورت مرد اللہ دے دیتا ہے فرق دا انکار کر کے کہیں نگال چنگی نہ ہی لگے تو اکہ نہ لگے کرے سمجھ ہو ہاں 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 اوہ حجت دے حکم دا انکار اللہ دا ولیہ کے داڑی رکھاؤ تے بندہ اوہ داڑی منا کے اللہ دے گھاری گیا کھلو وے تے حسین دے گھاری آئے گیا کھلو وے اے مقابلہ نہیں اللہ تے حسین اوہ یار اب باکھے وے نیلے کپڑے نہ پا میں پتر بھائی جان تے بچڑا نیلہ سوٹ پا کے اب بے تے سامنے من کھلو وے اے دا مطلب بے اب بے نال مقابلہ اللہ کھے داڑی نہ منا میں حجت آکھے ضرور رکھیں تے بندہ منا کے حجت دے بوے تے گیا کھلو وے مہربانی سارے مجمع کدھی انگ سنن لگ من جننہ نہ کسے فرد وائدہ لشارہ نہیں میں نمان موسیٰ علیہ السلام دے آخری سجدے دی قسم میں پہلے آکے ہمیں کسے دی ذات تے اتراز نہیں کر رہا اتمیز مکسی ظہور قریب اگلی گال عورتاں بے پردہ ہو کے بناو سنگھار کر کے بازارنچ پھر سن امام زمانہ پیو پردہ ظہور پاک جب قریب ہوئے گا حجت فرمارن بے پردہ اور تاں اتوارڈی میری سوکی بناو سنگھار دی بولنی ساڑی چاہ دن میک اپ کر کے جیڑا ہو آدھے نہیں لوگ بزرگ نا ہے سچا جی آدھے بھئی چپے چپے تے گناہ ہو سن یہ ہو تا چپے چپے تے گناہ ہے عورت بے پردہ ہو کے گھر اوبار نکلے ہو دے ہر قدم تے آسمان دے فرشتے لانت کریں دن جتنا عورت بے پردہ ہو کے سنگھار کر کے ٹوڑسی ہوتے تے فرشتے لانت کر سن ایک ایک انچ زمین دے تے گناہ مشدہ دیر ہو سن نمازی تھوڑے ہو سن چھوٹی چھوٹی آبادی ہو سی ہر گلیچ وکھری وکھری مسجد ہو سی بڑی مہربانی میں اگلی گال کرنی آئی تے تو ساں سوکھی کار چھوڑی میں اگلی گال کرنی آئی بھئی مسجد تے بھائی جان توڑی مہربانی بڑے بھائین سفیدریش ہیں انہاں میرا کام سوکھا کار چھوڑیا پھر صرف مسجدہ نوسین گلی گلیچ مسجد ہو سی کسے بھی مسجد تے اے نہ لکھے ہو سی یہ اللہ کا گھار ہے وہ جو میں بھائی جان پہا دیں کوئی نورے دی مسجد ہو کوئی گام میں دی مسجد ہو بندیاں اپنے نا دیاں مسجدہ بڑھانیاں نمازی تھوڑے مسجدہ ڈھیر اگلی گال پہا دیں آلم بے عمل ہو سن جان دے ہو سن عمل نہ کرے سن جاہلان دی آواز بلند ہو ویسی شکریہ سرخت سفید موتا زیادہ ہو ویسی میں بڑیاں ترکھی ہیں ترکھی ہیں ایک ایک وکری وکری مجلسے سرخ موت ہو وے جیڑی قتل ہو وے کسے کسے بھی چھوری نال کوہاڑی نال تلوار نال بندوق نال جنہوں کوئی مار دے ہوئے وہ سرخ موت دے جیڑا مر آپ پہ جاوے ہوتی موت تبیئی ہے پھر تبیئی موت جبی فرق ہے ایک وقت پورا ہونتے موتیں ایک اووی موت ہے جسے دوجہ شامل ہون دے میں کسے بندے نوں اتنی ٹینشن دے ماں جو او بچارہ گھار ویندے تا ہی بلارڈ پریشر دا مریض ہو مندے اگلے دن اس گلدی وضاعت کیتی ہے ملک سگلین گھلو صاحب ساڑے واسطے انہاں کے کسے دے قتل اچھ بندہ بغیر چھوری بغیر چاکو بغیر تلوار بغیر بندوق دے بھی شامل ہو سکتے وہ کیسے انہاں کے ہم مثال دے تا ہرتے میں میں علی رضا وی بندے لیا ماں میں تھے پڑھا تھے او بے منجنے تھے گے میں لفظ بچے اکھا تھے وہ شور پہلے مچا دے میں اونا دی حال حال دی وجہ توں پورے ظلہ اٹھا کے شور ہو انہاں علی رضا بڑی مجلس بڑی میرے بات پڑھنے بھائی اقبال شاہ او بچارے زور لیندرہ منتے او جنہاں حالیل گتنی آئیو تا گئے گھر او لاہور دے میں دے انہاں تینسن لئی ونجن میں اٹھا کے جو مجلس فیل پڑھ رہے ہیں انہاں دی طویعت خراب ہو ونجن جیڑا ہوندن زن نہیں دباؤ ایدی وجہ تو زندگی گھٹ دیئے اس دا ذمہ دار میں آئیو امام زمانہ دی گائے باتے گوبراش ایک گھنٹے بعد ڈیٹھ گھنٹے بعد مجلس مخدی ہے گھار جا کے سوچنے کہ نہیں اسی کسے دے قتلچ ملوث تا نہیں ہو رہے کبلہ بہت شکریہ یقین کرو تو اڈی اے دعا اے دعا دے کیا کہنا میرے واسطے اساس ہے بڑی مہربانی بھئی میں جو فضول ہے جو لوگاں نوٹینسن دیتی رکھا انہاں دیاں بیماریاں دا سبب بنا پھر میں نے سوچنا چاہی دن اگر اوڈی موت قریب ہوندی ہے تو دے قتل دا ذمہ دار میں کہیں ہم جانے ان جانے میں لوگ تو نہیں مار رہے اس تو بھی یوکی انگل ناجی ہون کرنی ہے غیر تب ہی موتہ زیادہ ہو ویسن بندہ تو اڈے میرے نال ودو سی ساڑھا روز نہ مشاہد ہے اللہ سابدی زندگی رکھے مالک سابنوں پناج رکھیں مگر موت حق ہے عبد بھئی تے موتہ ہی نہیں ہو منلاک ویسن بھئی ایسا مجلس ہی چھوٹھی کے گئے ہیں تے شامل اعلان ہو سی فلان بندہ دنیا تو ٹوڑ گیا تے ایسا حیران ہو ویسا یار میرے نال ٹھیک ٹھاگ مجلس تے ٹوڑ کے گیا نہ انہوں کوئی ظاہران بیماری آئی تے واپس آیا تے دل بند ہویا تے مر گئے ایسی ہیں کئی موتہ تو ساں بیکھی ہو سی جوان ناغہانی موتہ ہائے نکل سی وہ دیتا مرن علی گلی کوئی نہیں انہوں تو ایسی بیماری کوئی نہیں موتہ زیادہ ہو ویسا ہر بندے دیجئے بچ موسیقی دا آلہ نکل سی یا کوئی کس ہوگا ہے جی 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 یا جی ساڑے سارے ہیں دیجئے بچے اچھا آلے دا ہونا جورم نہیں بڑی مہربانی اے جیڑا آواز ہے نا ایک اللہ دیتا آئے سونی آواز نا قرآن دی تلاوت حسین دے ذکر جستعمال کرو تو سواب ہے مہربانی خوش الہانی نال قرآن دی تلاوت کرو ذکر حسین تلاوت کرو تو سواب ہے جو تکلی تکھلو کے گانے گان لگ جاؤ تو حرام ہے کبلا موبائل بھی جی بچ ہے نا بیٹے قوم دا مستقبل تو اڈے وستے گلن نراز بھی نومنا سونن دی کوشش بھی کرنا اگر تو اڈی جی ای بیج موبائل ہے نا تو اس تے نیٹ چل دے تو ضروری نہیں تو دا منفی استعمال کرو اسے نیٹ تے بے کے جلے گار آ دیو نا بابا جی آؤ آج بیٹھے اٹھا کہیں تو ان لاہور دی مجلس سنا ماں امام حسین دا ذکر سنا ماں سواب ہے بابا جی آؤ بو یہ بیٹے نو آکھو بچے آمی رنال بے مہتن اسے موبائل تے قرآن سنا ماں مہتن علی دے فضائل سنوا ماں مہتن ولایت امیر المومنین دی انگلہ سنوا ماں مہتن علی دے قصیدے سنوا ماں علی دے پتران دے شان سنوا ماں مسائب فضائل انہ دی سیرات وہ موبائل سواب دا سباب بے تو اسے انٹرنیٹ نو غلط استعمال کر لو تو ہلاکت بے سباب بے عالموسیقی دا ہر جے بھی چوسی بدعمل لوگ اپنے آپنوں عامل ثابت کرن دی کوشش اطلاق بے سن میں نہیں آکھ ریا حجت آکھ رہے گناہ کر کے لوگ فخر کرے سن نراز نونا حجت فرمارن شراب نوشی کر کے لکاون دی بجائے یہ لانیہ و دیادے حسین میں شراب پیتی قتل کر کے بندے چھپے سن نہیں لوگ انہوں دے سے سن مارے یہی میں تو میں کوئی کو جاک بھی نہیں سکتا گبرات نہ ہو گئے جورم کر کے جورم تفخر کرے سن کوئی لشکر اٹھی سن جیڑے مومنہ دا قتل عام کرے سن کدی شام اچ کدی عراق اچ کدی لبنان اچ کدی افغانستان اچ کدی ایشیا یعنی موجود افغانستان اچ انہوں کوئی اکسی فساد نہ کرو تو اکسن ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہائے 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 گلہ زیادہ اوکھیانت نہیں ہو گئی ہیں اچھا اچھا کتابوں پڑھئے ہیں مولا دی زہور دیا علامتیں دیا بھائی جان این لگتا ہے بھی ایسے آج دے دور دا اخبار بٹھے پڑھ دے یہ خبران جڑی ہیں حجت پہلے تو دے گئے موسمہ دا تغیر تبدل ہو سی سردی ہو سی تے اچانک گرمی گرمی ہو سی تے اچانک ٹھنڈک بے موسمیاں بارشاں جدہ ضرورت ہو سی آس ہی نہیں جدہ ضرورت نہ ہو سی رکھ سی نہیں طبت دے معاملے تے چین تے بھارت دا جھگڑا ہو سی اگلی گال یوکرین تے روس دی لڑائی دی وجہ دے ساں حجت فرما رہے ہیں وسط ایشیا کے قریب یہودیہ اور عیسائی آپس میں لڑیں گے ظلم نال دنیا بھر جائے گی بے جرم لوگان دے جنازے سڑکان تے ہوسن تے چان اللہ کوئی نو سی پھر پی فرما اندین یاد رکھنا جدہ ظلم نال بھر گئی پھر جمعہ دی راتوں سی بیت اللہ دی چھتوں سی آشوروں سی تے نو روزوں سی جدہ حرفہ سے ظلموں سی اللہ عدل کرن وستے اللہ اپنی حجت دا نلوم کرتے سی بڑی مہرمانی علیون بلی اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرجہو شریف برند سلام اللہ حمد عجل فرجہو ساہل بڑی مہربانی بھائی جان ضرورت سمجھ کے کوشش کیتی ہے تُساں بھائیاں دی مددنال بیٹیاں تک جوانہ تک گل پہنچائی تُساں خوش نصیب قوم و شیعہ اللہ او امام دیتن پہلا قابد اندر آخری قابہ دیچھاتے اور بلائے جاسو قرآن دوا دا ندا والے دن قیامت والے دن پکار والے دن او جنا کہنا مادنان سدیہ ویسی اونا دو امام ہونا کوئی نہیں او زبان زدیام سترین بھارزا کرشابان بڑھ دا یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور منع کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام اچھا پوری طاقت نال امام المنتدر العجل العجل امام المنتدر العجل العجل یا علی علیہ السلام بڑی مہرمانی پکارا جائے گا نام نال فلان بن فلان بھائی جان میرا دل ہے میں امام دا پہلا خطبہ سنے لیں تو الیل میں چھے میں خمسہ پورا پڑھ داؤنا بادشاہ تھے پانچ مجلسہ پھر نتیجہ دینا آج میرا دل ہے میں ابتدا کی تیئے مولا دیامت ہوں اس سے واسطے جو پچھلی مجلسہ چھوڑ کے میں تون مولا ہو دا خطاب سنا تو الہی نال ساڑے نال یقیناً مولا کرنے ہیں سارے اندر پروگرام ہیں شہنشاہ دا بھائی جان ظہور ہونے کعبے دی چھتے لباس ہوئے گا عربی او جیڑا عام عرب دا عمومی لباس ہے ماشاءاللہ بہن سارے بندے بھائی جان حج دی زواری دی نیت نال عرب دا سفر کر دیں کچھ کاروباری گرزنال نوکریاں وسط سعودی عرب عرب مارات عراق شام لبنان اردن عربیاں دا ایک قبلہ رسمی لباس ہے لمبا کمیز جن واقع دن تو ساڑھی زبان چوگا اس گھٹنے تک لمبا کمیز پائے ہو سی امام مگر عام نہ ہو سی اس ظہور والی شب حجت دے بدن تے او لباس ہو سی جڑا اوہد دی جنگ اچپاک مصطفیٰ دے بدن تے داند مبارک زخمی امن والا خون اس کمیز تے سامنے لگے ہوئے اسے نشان موجود اسے لکدفہ بسم اللہ لباس مصطفیٰ والا ایوب دینا لین یاکوب دا کمر بند سلمان دی انگشتری علی دی ظلفکار موسیٰ دا آسا یعنی آرشتو نازل ونہ لے دو ہتھیار ایک لکڑی دا ایک لوہ دا دو ہتھان چوزن جڑے تبرکاتے انبیاء اے نو جنا دے حدود اربا شمال تو جنوب مشرق تو مگرے بین اونا نو مختصر کر کے خجور دے پتیاں دی زمبیل یعنی ٹوکری اچپا کے او ٹوکری اپنے دائیں کندے تے لٹکا کے تابوت سکینہ تبرکاتے انبیاء والا تابوت اپنے سارتے سجا کے ڈھلی ہو یمہ دی شاب کعبہ دی مڈیری یعنی ورنڈی تے پیر رکھ کے ظلفکار والا حد ہوای جلے راگیاں سے ہو فلان بن فلان انتظار کریں دھرے آقا بے پمچ اللہ میں خروج دائزہ نتا کر چھوڑیا شابولو حیدری بھئی بڑی مہربانی بہت شگریہ نام سے پکارا جائے گا پھر گبرانا جانا بھئی پتنی زندگی کتنی ہے میں مر گیا تو پھر کی میں ویسا ہو جاتھ فرما رہے ہیں میں ساتھتے صحیح تم مجھے بلاؤ تو صحیح مشکل میں نہ ہوں پھر امام مت کہنا شب جمعہ بھائی جان کربلا گزارن حکمیں نبی جمعہ دی رات کربلا گزارو اور پھر کوشش کرو تو ان کربلا دی حدود جیڑا ملے مسافہ کرو او دیت سلام کرو کدی مشکل ساد مارو مثلا میں کدھن ہی جا رہی آئی تو میں رستہ بھول گیا مسافرہ میں ایک مثال دے دیا تُس ہی کدھن ہی جا رہی آئی تو ان رستہ دی سمجھنا آئی بھول گئے جنگل جانا مغرب آئی ٹور مشرق گئے تے ہونتے بندہ ہی کوئی نہیں راہ کونتے سے اچانک جنگل دو چار دا قدمتے بعد کوئی نہ کوئی نظر آگیا تُس ہاں اس نے سلام کیتا اس تو راہ پوچھے اس سدہ راہ لائیا تُس ہاں ہکتا فٹی تھا راہ دس سندی وجہ توں پھر مڑ کے بے کھیا پھر چلے گئے اگر دنیا تو چلے بھی گئے جدہ کعبے پہنچ سو تے چھات تے کھلا اسی مالک مالک ممبر رسول تبیہ کے پیادیان ہمارا قائم غائب رہے گا طویل مدت تک کوئی نہیں دیکھے گا توجہ رکھنا اچھا آج کال ایک نوہ موضوع چلے گئے جی ایک انجھو سکتے جی ہاتھ دی دا موجود ہونا ضروری ہے ہاتھ دی نظر آئے بغیر ہدایت کی میں کر سکتے امام تے سوال سرکار دی آمد تُو پہلے ہو یا چھٹے باد ساتھ آگتے بھئی وہ توڑا قائم مدد کی میں کرے سن لوگان دی راہنمائی کی میں کرے سن مالک فرمایا جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کے روشنی دیتا ہے بھائی جن بدل بھی دن تے رات دا پتا کیوں لگ جائے بدلوں کے پیچھے سورج ہے پھر آکھیا گیا جی ایک ایسے ہو سکتے کوئی شئے ہووے بھی صحیح نظر بھی نہیں آوے ممکن نہیں وجود بھی ہووے نظر بھی نہ آوے ایک گالے بھائی جن دو ہزار دو دی بھئی جی میں ہوں دا یا انکل اس وقت وکیل تے سرگو دے کچھے دیئے تے پھر او زرہ بیس تے لیول ہوں دے میار ہوں دے گالی گلوچ لانت تبرہ نہیں ہوں دا سوال تے دلیل نال جواب ہوں دے انہاں دنہ دی گالے جن دا تورہ بورہ دی پہاڑیاں تے امریکہ دے جہاز حملہ کی تی و دے دو ہزار دو شابان دا مہینہ غائب امام دا جشن منا کے اساں مٹھیائی لے کے گئے اچھے اید اصول ہائی بطرہ شابان ہوئے چار ہوئے پندرہ ہوئے تیرہ رجب ہوئے شیعہ سننی رل کے خوشی منندیان کھانا کھاؤ اچھے لباس پاؤ سرداران دے رسول دے گھر دی ہسی لے گئے تو نہ کری ان کی میں ہو سکتا امام ہے بھی صحیح تو چھپے ہوئے بھی ان کی اچھا مولاد ایک اور بات دا توڑے نال بھی میرے نال بھی ہر منہ نالے نال بھی سرکار فرمین دن ساڑے متعلق توڑے تے کوئی سوال کرے تو ان علم نہ ہوئے جواب دا سرکار فرمین دن پریشان نہ ہو وہ ہاں 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 جواب دے ون دی تیاری کرو بس ایک دفعہ خلوص نال میرے تو مدد منگو یا صاحب الاسر وزمان آدھ رکنی والا توھ لکنی بحق کے امک ایک اور بھی نہ یاد کر سکتے تینچاکھو زمان دا امام پاک دادی دے صدقے میری مددکار مولا فرمین دے میری مدد منگ میرے دشمن دے مقابلے میرے وستے بولنے شکر دے واتا کرنے زبان تیری اسی دلیل میری اسی سارے جواب دے و حیدری پڑی مہربانی ہے اچھا بھائی جانو ان اتنے وکیلہ چھ بیٹھو ہے تے میں آکے مولا مدد تدا میں ذاکر نام صرف حسین دا ماتمی تے بارچ وکیل ہے یقین کرو میں آکے بادشاہ مدد کریا اتنے وکیلہ چھ میں مالک دی قسمیں بھائی جان سامنے ٹیبل تے پی آئی جنگ اخبار ادیو ہیڈ لیڈ آئی تھورا بورا کی پہاڑیوں پر امریکی بی باون بمبار تیاروں کی بمباری بی بونجہ جہاز دن آئے اچھا دو جی پٹی لکھی ہوئی آئی یہ تیارہ ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا جاگنا میں رکھے ایس واسطے ہاں میرے نال چلو تلے تفصیل لکھی ہو یا اینٹی ائر کرافٹ میزائل سے بچانے کے لیے اسے ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے حملہ کرتا ہے چلا جاتا ہے ریڈار پر نہیں ملتا میں اخبار چاہ کے میرے دوستن ہون بھی انہا دے اکیرا کیا کیا بھائی جان ویکھو تساں اللہ نو امریکہ نا رکھا مزور سمجھے امریکہ اپنا جہاز چھپا سکتا ہے دشمندے ہم نے تمہا افرود رکھا سکتا ہے اللہ اپنا امام نہیں لگا سکتا یا علیہ السلام یا علیہ تو آٹی زندگی ہے اور پھر بندیں ہندی سمجھ نہیں ہندی منننت آمنت آو قبلہ مبلغ آزم اسماعیل مرہوم جنگ دٹھا ہوں نا ایوب چوکے سے جنگ دا مشہور ترین مسروف ترین چوکے ایوب چوک اے ہون تا باہی پاس بن گئے نا ایوب چوک جنگ کے چو جو آئی کراچی تو اسلام آباد تا ہی دی ساری ٹریفیک اکواری اکٹھی ہوں دی آئی پورے پنجاب دراشتے ہیں اسماعیل مرہوم جا رہے ہیں مناظرہ کر کے فیصل آباد تو انہاں ڈٹھا بھئی ایوب چوکے ٹریفیک بندے تے بندے ہی کٹھے انہاں را بنا کے ڈٹھا تے ایک بندہ مخبوط الحواس بدن تے لباس کوئی نا تے او دے پیر پہ چم میں میں اکھے جی کون ہے انہاں اکھے جی نا سوال کرے ہیں میں جنہوں تھا ہی اسمان الوے کیا کہا واہ یا علی تیری قسمات بندے ہیں انہاں دے اکل دے کیا کہنے محمد دے ہاتھ تیرا ہاتھ وے کے تینوالی نہیں من دے بندے ہیں انہاں دے منان دا میاری تا کمال ہے بھئی وہنا تو بچھو جی شیطان کیوں میں بہت ہیں دے جی سیرات مستقیم تے بہران دے تے بندے ہیں انہوں ہٹیں دے او کدی بیٹھا کھلو تے شیطان ڈٹھا نہیں نہیں جیو دے نا اللہ دا وعدہ ہے او نظری نہیں آن دا تے رستے تو ہٹا لین دے تیرے اکل تے قرمانوں جیڑا رستے تو ہٹا لین دے او نظر ناوے تمان لین ہے جیڑا سیرات مستقیم تے چلال امام دی غیبت دا انکار قدرت الہیہ دا انکار ہے اور او وقت بڑا قریب ہے جنہوں تلوار گردنا تک پہنچنی ہے کھو جی کرے بانو منے انتے حجت دہت ہونے میں مجلس شاید پڑھ لیے بھائی اکبال شاہ جی آ جامیں انتے میں قریب ہیں بالکل شاید میں مسائے بھی نہ پڑھنا ٹوڑ جامیں تو مجلس ملک عدیل جی میں پڑھ لیے مقصود جی انکل دی کیسے آؤ ہونے مجلس مکدی ہے گھر جاویے اللی رضا تو لے کے اوہ اس آخری بچے تک آج کسے تُو نے پوچھی ہے اپنے تُو پوچھ رہے تُو سا بھائی جانا اپنے تُو مقصود اپنے تُو میں اپنے تُو انکل جی تُو سا اپنے تُو سید اپنے اپنے تُو پوچھنے بھی آج جے ڈھلی رات لے امام اکھن میں آ گیا تُو میں اس لے کہاں جو میں امام دی کچیری ٹور جاماں اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اتنی مشکل اپنے اندر عیب کی پہچان ہے فراگ گرک پریدہ شہرے اتنی مشکل اپنے اندر عیب کی پہچان ہے جس قدر کرنی ملامت اور کو آسان ہے دو جنو برا کھنا سکھے حلی امیر المومنین نحج البلاغج فرمارن من عرف نفسو ہو فقد عرف ربو ہو جس نے خود کو پہچانا اسے رب کی معرفت ہو گئے گل قبلہ جی اپنے اپنے نال کریے بھئی میں کی جان دو جنو برا کھنا سانے اپنے اندر تے چھانکیے پھر حجت دی کچہری حاضری دی تیاری شروع ہو سکتی ہے شب زہور کعبہ دی چھتے گھبرا تو نہیں گئے بندے اندر نزدیک شہر علی بھائی جان مجلس وڈی ہوں دی ہے میرے نزدیک وہ مجلس وڈی ہوں دی ہے جی تھے اتنے توجہ علی چہرے اتنا انہماک اور یہ جڑا تائید چہل دو یا جمانہ دا سارے نا اے اے میرا تم ہو گئے بسم اللہ جی نگاہ آیت سے میں نے جو دیکھا اہلِ عالم کو نگاہ آیت سے میں نے جو دیکھا اہلِ عالم کو کوئی فاسق کوئی فاضر کوئی زندیق اکبر ہے بہتر ہے بہت شکریہ پڑھا مولا دے خطبے چھوٹھوڑی ہیں جی انگلہ نہیں تا میں مولا دی قسم میں اپنی مئیلس پڑھ چکا اب وعدے دی تکمیل کریے چار گلہ بہت اللہ دی چھت یا مددہ اعلام کر کے انتظار کرن والے انہوں بلا کے ترائے سو تیرہ جرنیلان دی قیادت جلکھان دا لشکر اکٹھا گر کے دروازے آل نہیں بیکھنا جی میں نے بیکھنا ہے توڑے نالا جی میں نے بیکھنا میں تون خطبہ مولا دا سنا ہوا لکھان دا لشکر ترائے سو تیرہ جرنیل چلو تھوڑا جی لو تھوڑا جی ایک سطر ہو رکھان جب خطبہ لے پاسے چلیے میں اکھینال پڑھے انہ ترائے سو تیرہ چوہیک جرنیل دریائے سندھ کنارے تو اٹھنا ہے ہاں حسنی حسینی سیاد دریائے سندھ اللہ حسنی سندھ آجی لی آتوے ہوو ساڑے اٹھ دا ٹیم ہووے دیمیں ملنگ یا علی علیہ السلام یا علی یا علی یا علی بڑی مہربانی آج جالی رات حسنی حسینی سید سندھ آناکے چلو مولا سدھے کیا بات ہے حقے سیدوں میں پچھے حسین دے ماتمی تے ازاداروں میں اے سارے میں سٹیج سیکلی نال ہووے اے اعلان کرے پچھے پچھے میں سیدہ دیا جوتیاں چاہ کے تو اٹھے وسیلے اللہ کرے رات ہی ہووے تری لاکھ تیرہ ہزار فرشتے لکھا مومن سین کعبہ بھرے ہویا کعبہ دی چھاتے آزان دے کے کعبہ دے سین صبح دی نماز پڑھا کے رکنا اور مقام دے درمیان مقام ابراہیم اور دے سامنے علی نکر کعبہ او جتھے مڑی اوی دیوار حتیم شروع ہندی ہے جتھے اس دیوار دے تلے ابراہیم دے سمائل دیاں کبرم شکریہ کو اٹھے سرکار کعبہ دی دیوار نال اپنی پچھتے مبارک لامنی ہیں گبرات تو نہیں گئے مقام ابراہیم اچھا اے کعبہ دا سلسینے حتیم دی پرلی نکر تو لے کے صفحہ مروت آئیں اے ہند آئی کعبہ دسین دوڑے پاسے آئی حضرت عمران ڈا ویڑا رکنے یمانی علی نکر جتھو علی دی امہ مویزہ بکھایا جیڑا آج تک قائمے ادھو عمران ڈا ویڑا یو ویڑا شامل ہویا تا تواف پورا ہویا فتو اللہ منتے بھوکن تو پہلے سوشیہ تکار تو عمران ڈا ویڑے چکر ننا میں تیرا کعبہ دا پراب نہیں ہوتا ہاں سا بولنا اچھا بولنا حیدری چواڑی وڈی زندگی ہوگئے اصل سے نکابہ بحال کر کے صفحہ تے مروہ لی جاتا ہی مومن تے فرشتے بہا کے تے امام خطبہ شروع کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ الحمدللہ زمین تے محمد مصطفیٰ دے خطبہ نکائچ حضرت عمران اکھیا تے حضرت عمران دے بعد عمران دا جیڑا پتر بولیا تے جتھے بولیا دادو دی سنت سے پہلے اکھیا الحمدللہ شکریہ بھائی پڑھ لو یہ خطبہ سارا نا بس کچھ کچھ ٹکڑے فرمارے نا الحمدللہ حمد ہے اللہ کے جس نے حقدار تک حق پہنچا دیا شکریہ اچھا حقدار تک حق کٹا پہنچے اوہ زلفکار والا ہتھ بلندے عدلت انتقام شروع ومن والے پھر امام اپنا تعرف کرے سن میں کہوں نا اپنا نام دسے سن یاد دا تعرف دسے سن پھر اپنا فضائل پڑھ سن اپنی پوشت بیت اللہ دی دیوار نا اللہ کے فرمیسے من ارادائیں یمزرو الالآدم فتعالا ونالآدم ترجمہ کرنا دیندے ہو داد امام اپنا کسیدہ خود پڑھ کے پیاد ان جاندہ دل ہوئے میں آدم ہوئے کھا آؤ مجھے دیکھو میں آدم ہوں پھر فرمارے ان جاندہ دل ہوئے میں نودی زیارت کھا آؤ مجھے دیکھو میں نود ہوں پھر فرمارے ان جاندہ دل ہوئے میں ابراہیم وے کھا مجھے دیکھو میں ابراہیم ہوں پھر فرمارے ان جاندہ دل ہوئے میں یوسف وے کھا آؤ مجھے دیکھو میں یوسف ہوں پھر آدم جاندہ دل ہوئے میں محمد مصطفیٰ وے کھا مسکرا کے پھر فرمارے ان دن آؤ مجھے دیکھو میں محمد کی مکمل چبی ہو میں خود محمد وا بھائی وا یا علی علیہ السلام میں خود محمد ہوں میں اول محمد کی شبیہ ہوں خود آخر انہاں کی تفسیر ہوں پیر ورمہ دن جیدہ دلو بارہ امام اکٹھے ویکھاؤں میں نکل لینو ویکھے نبیاں دی زیارت کرنی ہے تیمین ویکھو امام فرما رہے امامہ دی زیارت کرنی ہے تیمین ویکھو توجہ ہے جی میں بچے دے بیٹھن دے انتدار کیتا ہے ساڑھے نال شامل ہوئے کسے کم بستے بار گئے ہیں واپس آگے نال ملان لگا گورا کے بیٹا نام اکھو میں ازادار دے ہتھی پر منال ازاد کرنی میں تو توڑے انتدار ہی رکے ہیں میں گالے ٹی چنگی سنننی آئی میں آکیا بیٹا بار ہوں انہاں بھیجیا ہے مڑکیا ہے یقینا کوئی کم آئی تیمین انہوں نال ملان مالک فرما رہے ہیں آجاؤ نظام عادل قائم ہو گیا اصل ریاست مدینہ قائم کرن قائم فرما رہے ہیں ساروٹ دعوے کرنے سے اکھے ریاست مدینہ امام اعلان کر کے فرمیسن اگر کسے دا کسے حق کھا دے کہ او آؤ مندسو میں وعدہ پیا کرنا حق کھانا لہ مٹی ہوگیا ہوگیا مٹی دے زریا جھوٹھاو گیا حق واپس دے وہ مڑواس دے میں امام آگیا حق کھانے والے حق کھانے والے سزا دوں گا دنیا تو ہو گئی امام آگیا چھوٹی اللفظ اکھنا بھائی جان سونے دے گلوبل ویلیج چھوٹا دیا گران گول دیا گیند دی طرح دا گران بنے ویسی دنیا اے گلوبل ویلیج باروما بنے سی کیوں بھائی جان زواری تے گئے ہو شام دا ویزہ لمنہ پیائے عراق دا ایران دا کیوں او تھی دی حکومت ہو رہے انہا دی ایک حد دے ایک سر حد دے انہوں چاہے فضائے چبور کرنے چاہے زمینے انہا دا ویزہ اجازت نامہ ہوئے تا جامنے وگرنہ باڑر تو واپس دیرا ویزہ کوئی نہیں جا واپس تے بندہ اٹھی سی تھٹی سیدو شاہے چون تے وانج کھلو سی کابے تے نہ کوئی پاسپورٹ تے نہ کوئی ویزہ وجہ کی ہو سی رسلے کائنات پہ حکومت یہ ہے کو سی ہاں شاباش 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 تو آٹی سمجھنو میرا کروڑ سلام ہے جی میں بھی سملا کرنا ایک سلوات سارے اچھی آواز نال پڑو سولے اللہ محمد محمد اجل فرج ہم وساحل مخرج ہم او جڑے حق کھاونا لے سنہ پیچھے پیچھے کھلو تے سنہ جلے مالک آگ سنہ حق واپس دینا وانے والا میں آگئی ہوں تے او سائکڑے ہزاراں دی تعداد دی دوڑنا شروع کرے سنہ او بھجن لگ سنہ تے سرکار فرمائے اچھا دوڑو بھاگو یار سار اٹھاونا میری گھنٹے دی میں ند نتیجے جی میں ستر دیر لگا فرمائے سن بھاگو دوڑو جتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو فیل حال جتنے توڑی میری تلوار کواڑی گردن تے نہیں پہنچ دی جاگنا جنہوں سمجھاوے اوگنگا بولے جتنے تک میری تلوار کواڑی گردن تک نہیں پہنچ دی تب تک زمین چو پھر فرمائے سن سنو لا الہ الا اللہ کے منکر سنو محمد الرسول اللہ کے منکر سنو علی والی اللہ کے منکر سنو میری دادی سیدہ کے منکر اے پہلی سزائے اے پہلی سزائے فرمائے دنجی تلیتا ہی توڑا امساف نہیں ہوندہ جاؤ اتنے تک چھوٹی جائی سزائے ابتدائی سزائے گندگی دے ڈھیرنچوں اپنی غزہ تلاش کرو بی بی کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھاؤ دوزق بھی ان کے جورم کی پوری سزا نہیں شکریہ نتیجہ لی ستھ راکھی ہے اچھا جیتنا میں پڑھ لیا نا جی اتنا پڑھ کے ذاکرہ دن لمبی میلس پڑھ گیا انجی ہندہ جی تیر یقین کرو میں کوشش کی تھی میں تُوان بہر ہی نہ کرانا تے مقصد ہی سناوا اب نتیجہ جی آخری ستھر فضیلت دی او دے بعد میں نماز حصول دی اگلی رکات شروع کرن لگا او جنا نو تلوار دا چوکھا ڈا روسی او دوڑنا شروع کرسن اونا بندیاں نو دوڑ دا ویک کی علی دا ہاشمیاں دی سیفتے جیڑا دوڑ جائے او دے پچھے نہیں دوڑ دے ہاشمیاں دا جانگ دا اندازے بھائی جان نہ کانڈتے جلدن نہ کانڈتے ماردن جیڑا کانڈ چکرے انو علی دے پتر کو جنہی آدے او کانڈ کر کے دوڑسن تی علی دا پتر کابے دے سین ظلف کار بلند کر کے قرآن لیائد پرسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ماشر جنن وال انسین استطاعت ومن تنفضو من نکتار سماوات والعرض فنفضو لا تنفضو نہ اللہ بے سلطان اے گروہ جنو انس اگر تم میں استطاعت ہے تو زمین کی حدوں سے باہر نکل جاؤ مگر تم نہیں نکل سکتے جہاں جاؤگے آگے سلطان ہوگا ہاتھو چانسا بولو حیدری شکریہ تقریباً پچونجا منٹ ہو گئے جی کتنا آکھانے پڑھنے اگر پڑھئے یا یالی یالی سارے تکمیر اللہ وآلہ سارے رسال اللہ وآلہ سارے ملائے علی وآلی اللہ حیدری پھر جی چاہتے ہیں میں بسم اللہ کا میں بسم اللہ کا پھر باودز خطاب اسی ہزار دلشکر نال لے کے انتی متقی پشت کعبہ چو برامد کر کے سلمان فارسینو بھی جرنیل بنا کے امام آمن مدینے جو میرے تے پڑھن دا حکم ہے جی مدینے آسن تو ذل فکار ہاتھ چھ مرتجز دی لگام ہاتھ چھ مرتجز امام حسین علیہ السلام دی سواری مرتجز تزین رکھی ہوئی مرتجز دیاں واگاں ہاتھ چھ تروٹیوں یا لگامہ اپنے امامت والے ہتھ نال سنبھال کے اس قبر تے آسن جس تے چھاں کوئی نہیں بڑھن دے جیڑا مضمون میں مسائب پڑھن دا حکم ہے نا جی چاہتا جیو میں الگ تو ایک گھنٹہ پڑھ دا رہنا انشاءاللہ میں اشرہ محرم اشارے یوم آشور شہادت پڑھنی ہے ساری سن ایسا آج میں بھائی جان دے سامنے حکم ہوئے زرباں پڑھ حسین دیاں محترم تروٹیوں یا لگامہ ہاتھیں چھ دھلی ہوئی زین زخمی مرتجز خون رومن والا امام آج ہاتھ چھ بین عام ظلفکار مرتجز نو پچھے روک کے لشکر دور کھڑا کے جس قبر تے چھان کوئی نہیں بنن دیندہ اس قبر دی پوان دی بہکے اپڑی پیشانی دادی دی مدار نالا کے ہولے ہولے اکسن اٹھی تے دس اوت وان کون مرے لے رہے واہ بھائی واہ صدقے ہو جاواں پھر دادی تو قاتل نہ دے نام پوچھے انتے زخمی دی نبی دی وقت دے امام پتر نو متھا چم کے اکسن جو میں مرتجز دیوا گئی نہ ہاتھ چھ کربلا پچھے جاں میں پہلے وان شام شام چنی دو قبران ایک میری دی ایک حسین دی دی میرا منتقم بچڑا انا دو قبران تے وان جے اے مرتجز نال لئی وان جے زخمی زلجنہ نال لئی وان جے تے انا قبران لئے انا اٹھا کے انا کو لپوچھ انا دو آن لاندہ وی ڈٹھے ہیں مدیندہ وی بھئی کیا کہنے توڑیا نسلا سلامت امن پاک شبیر دی مخدومہ اما شاللہ تو اتھے راضی امن پھر اس وقت دن تدارچ ہر جمعہ دی رات بارما امام کربلا ویندن کامل زیارات اس پر نمنا شام والے کربلا آ جاتے ہیں کربلا والے شام جاتے ہیں عرش اور جنت والے کربلا شب جمعہ امام اصر علیہ السلام کربلا دن نحرِ الکوتو سے تو ہونا ہے یا نہ بھائی جان تازہ آٹھ دا دن پہلے اتھا ہی سجدہ کتنے نا جتے حسین گھوڑے تو لتھل الکمہ دا کنارے مسجد صاحب الزمان بنی ہوئی ہے اس مسجد امام زمانہ دے گیٹ تو حرم دے دروازے تائیں اے کھلا روڈے جنہوں شاہر آئے صدرہ سا دین دن بابے صدرہ دی وجہ تو ہیں اے اٹھ سو میٹر فاصل ہے ناؤ سو نوے قدم تقریباً قدی تیرہ سو قدم قدم نہ پڑھا لے دے قادم مطابق منہ کلومیٹر اے امام زمانہ جمعہ دی رات دادے دا سلام ہی نہیں کرنے میں منظر کئی دفعہ تک اے اللہ تو انوے کھاوے عبد بھائی بھائی جانا دیل سیز آدے جتنے بیٹھے ہو ایک دعا دی چٹا ہی آئی ممبر تے غریب دے گھوڑے تو اکھا لاندہ صدقہ اللہ شبیر شاہزہ بنوالا دے نرینان آل آباد اور جڑے سکتے نا اللہ ماتمی پتر دے وے امام زمان آباد سا دے سبائی دے میں جنہ دے ہن مالک انا نو مالک دی فوجدہ سبائی بنے آؤ انتظار نہ کرنا ون نتیجہ پڑھا جمعہ دی رات کئی دفعہ میں ڈٹھے بھائی جانا ایک کونیاں زخمی ہو جان دے باوجود عالم امام میں لہا کے شارعہ سدرت کونیاں دے بھار نماز شب و لے ودے ٹردے ہن دے جدو میں تیسری دفعہ کاربلا گیا سید علم دینا نجف راندن ساڑے وطن دے او بھائی جانا میرے نالان زیارتاں ودے کریں دے جمعہ دی رات کاربلا دی گلیاں چو ودے رندیا سے مقام علی اصغر علیہ السلام تو نکل کے جشارعہ سدرت آئیت میں ڈٹھا ہونا دیا اے کونیاں زخمی اے تو گھٹنے چو لڑتا خون تے اٹھر دیا من اس اندازنا میں کہے کبلار بیچے نہ تو پوچھتے ہو ان کیوں ودے ٹردے اوہ سید پوچھے ہونا دسیا سید چیخہ مار کر رننا میں ملک جتے ازاداراں نو سنایا میرے حصے دیا جلسہ پوریوں ونڈیاں گناہ کے اے پیادین اسے انداز نال اسی تاں پہ ٹردیاں اسے انداز نال زمانے دا امام جمعہ دی رات دادے دا سلام کر دے میں یہ کہے کبلہ انہوں تو کچھ ہو باروہ امام دادے علی پاسے انج کیوں ٹردے آئے کار سکو تو پہلی دفعہ منہ دسیا حسین لانا لی جاتو کتر ہو منہ لی جاتا ہی پونے کلومیٹر دا فاصلہ اسے انداز نال مرحبا 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 اور ملہ نوروز کاشفی دی روایت میں بھائی جانا ترہی سال پہلے دا محرم شاہ اللہ دیتہ اسلام آباد پڑھی آئی میں نے امام حسین دے آخری سجدے دی قسم غش کی تیو اماتمی چاہ کے لیوینجنے پیان وہ دے بعد میں پوری روایت پڑھنی چھڑ دیتی ہے عدی پڑھی یہ وہ بھی دو چار دفعہ آج تو آٹے سامنے پڑھنا اے جیڑا حسین فاصلہ انج تیہ کیتا ہے اب دی روایت پہ پڑھنا ساری تشہیں پرداشت نہیں کرنی مجلس سید بیٹھیں اے جیڑا حسین فاصلہ انج تیہ کیتا ہے اے آپ پہ نہیں کیتا قاتل گھن گئے او بے گیرہ تا دین اچھے یا مرنے جیتے دی بیوکے یا حسین یا حسین سد کے بھائی باوری اند میں تھی جھاٹ جاندہ ہوگی آئی مجلس میرا دل ہے میں تو تھوڑی جیئے گلہ اور ساکھیں بڑا رو لے انہیں دکھاوا جیڑا کرے ریاکاری جیڑا کرے حسین دے قاتلہ نال اٹھی ہوئے میں نے ایک بندہ بکھاؤ یار شیعہ سننی جیڑا مجلس سجھ رو نہیں ریا جیڑا آیا ہی گھنو حسین نورومن دین جیڑا دین آل لے آیا ہے اے وڈی دلیل نہیں جہاں دین آل مات بہن آئی ہے غریب نورومن ہی آیا ہے اللہ کامل شباہ دے سی یقین نمدے سی اتھے آ بیٹھیں جیتھے کچھ بنا آئی ہے خون نال وزو کر کے حسین آخری نماز شروع عزر حسین زیدی کیسے کیسے لوگ ٹر گئے تھے کتھ ہوا منی ہو جائے لوگ انا کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں گھوڑے کا سلام کیوں کرتے ہو کمال جملہ جب کربلا میں لکھوں انسان ہیوان بنے تو ایک حیوان انسان بن گیا نماز دنیت کر کے کربلا دی مٹی تے حسین بیٹھیں نو سو تیر اندازہ دی صاف گیرہ پایا ہے تے مرتجز بجنا شروع کی تا ہے آئے کر سکو تا مسلمان ہس ہس کے تیر مار دے رہے حیوان بھاج بھاج کے جل یا حسین یا حسین یا حسین مسلمانہ تیران دی بارے شروع کی تی حیوان حفاظت شروع کی تی تے فضہ آلیا نو دسے لکھا بیٹھا ہی تے نماز شروع کیا کرے لائے لکھا بیٹھا ہی تے نماز شروع کیا کرے لائے لکھا بیٹھا ہی تے پڑھدہ پی ہے نماز بھائی جان جتے آلیا دکھا ہی میں اتھو تلہ زینبیہ دو ایک کردہ فاصلہ ہے پورا گن کے کچھ کے دو ایک کردہ فاصلہ ہے اے جتے تلہ زینبیہ نے کنات نائی کنات بوں پیچھے آئی نیرا بندہ سون کے سمجھ کے رو سگے او دنالویرون میری گالے جدہ ستمی کنات کو لالی آئی نت بھرا پھر بھی دور آئی بی بی کنات نو حکم دیتا ہے صدقے بھائی تیرے پیچھے میں تردیاں تو پردہ پڑھا میں نت ملے وان جتو نماز پردہ بھی رہا میں نظر آئے بھائی بھائی اگو حسین کنات چردی دیتھی کنات پیچھے بھینڈ چردی دیتھی شعبہ شعبہ شعفرین مرحہ اے حصہ بھائی جان میں گھٹ پڑھ دا مشاہد دتا ہون شروع اگے میں مظلوم دا حملہ پڑھ دا ہم حسین دی خیم میں اتیاری پڑھ دا ہم اے آج کل بھائی سنننہ جتھے کوئی حکم دے ہوئے جو غریب کٹھا جاتا ہی اپنی ذاکری زندگیت بھائی جان محسود بھائی میں تیرہ ضربہ غریب دیاں پڑھ نہیں ساگیا پانچھیں ضربہ دے بات چھوڑ کے ٹرونہ آپنی برداشت نہیں کوشش کنلنا تن پہلی اچھیں ضربہ حسین دے گردم تے چلن وادیاں اوہ سنا چھوڑا حسین کنات ہن آلی آئے کھلے ان قریب تے زمین ہو منہ لگ گئی جھکی میبیا کے میں پد کا رہی ہمیں برادہ سجدہ بیکھنے میں اجڑی ہوئی نہ سمجھ میں علی دی دیاں زمین اچھی ہو منہ لگ پیٹ بول کے آدھی ہے علی دا پتر میری مجبوری ہے اوہ تو اڈی بہن آتی ہے اچھی ہو تو سن فرمین دے جھکی ہو دس ہو میں منہ کہن دی زخمی ہاتھ مٹی نال ماس کر کے آ دینا چھو سے دی مان اس کال شام توڑ بڑھنائے میں صدقے بھائی اتنا ہی کھلون دیا دیل بھائی استطاعت آئی اتنی حمد جورت آئی راضی راض ہو ان بہن اچھی جاتے بھرا جھکی جاتے نماز مکی حسین صدی زلجنہ پہلی دفعہ پہلے مرتجز آئی حسین دی جاتے تیر جلے دریا تے بادشاہ فرمایا زلجنہ او پرہ والا ذرا میرے قریبا مرتجز قریبا اس اندازنا زخمی ہاتھ پہ شانی تے رکھے حسین آدم نماز جاتے تیر جلے نہیں تے میں حسینہ میں وعدہ کریں نہ قیامت تک شہادت میری پڑھی سی شبیج لے رہی ہو سی میری نسل دیاں وہ سیرزادیاں جنندی جتیبہ ارنان دیو سیدہ محرم ہو بھی باقن آپ کے بجزن دس امت لہایہ کی میں آفرین مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا بھئیہ کہنے دس امت لہایہ کی میں شمر ماریا کی میں دھی لٹھا کی میں ایک گال حسین پہ کر دیا یا ایک رمینے قریب دھو آکے نشانہ لے کے تیر ماریا تیر پیر دے ستی پیر بھی تلیے جا لگا مونال انوارے خمسہ لاتے مونال تیر رمین تے سچ گے تے تلی جم کیا دے نراض نہ ہوئے میں ہیوان کے ہویا میری کوشش دے یا حسین یا حسین یا حسین کتنی طویل مجلس دے با امتحان لہا من مقصود نہیں میں امتحان نہیں لہا ہونا چاہتا میں ایک سطر پڑھنی ہے اتھے منظر او دوس باب سدرہ تو دوڑی حسین دی چار سال دی پاک دی باب زینبیہ تاہی دوڑ کے پھپھی دادا منہ پی اما باب حکم دی تایید دے منہ پھپھی تو پوچھے سمجھنو سلامے جی تو آڈی مارفتنو سلامے کدائی منہ پھپھی تو پوچھ کے منہ اما باب بیدہ حکم منہ دیا تو آڈے کو لو پوچھ دیا اجازت دیو میں قتل ہوندے باب بیدہ آئی منہ لے ماں سو ماں کیوں منہ دیئے فرمایا ہے ماں جدہ انہی رمضان تو آڈے باب بیدہ سارت زرب لگی آئی تو آڈے ستارہ محراجین دیا تو سترائے بینہ مرک کے باقے مسجد اللہ کیوں دوری آئے تیری حائے تو صدقے بھائی تیری حائے تو صدقے بھائی آخر باب بیلو زرب لگی آئی فرمایا تو آڈے نو حکل لگی آئی میرا سارا زخمی ہے تو آڈے بینا موجود ہیں میرا تبچیا کوئی نہیں میں دیا منت کریں دیا مرکہ مسلمان میرے باب بیلو نام آرے آلی آنکھیں مانج بھدو ماں سمہ دوڑی بھدو مرتجز حسین دا پہر بیٹھا چند آئی چندو یا مرتجز تڑپ کے اٹھیا دیا دے میں بھول دا ہوں بھٹوڑی دید رومن دیا والے حقیقت دیگری ہے اتنے انجدری تو ساں ہائے گار بیٹھے ہو حسین آدنہ ہاں ہوپی دو پوچھے ملن ٹوڑی راہ نہیں لبدا جتوں میں مسائف دیگان شروع کی تھی فرمایا بانج میری دینو جتنا بکھا سکتا ہے راہ بکھا مدجز دے وہ آنکھی رنگ تور ونجے دوڑ دویا مرتجز بھو جائیں چھو راہ بڑھا کے اتھے آیا جتھے مسلمان دردار رہی تے حیوان بچا من آیا ہون سمجھا سی مسلمان دا تو حیوان کربلا اس کی میں بہتر آئی دار مسلمان دا بچا منہ حیوان آیا اگے دور دائے بھائی جان ایک قدم چند ہے پھر پچھے موڑ کے بعد کسے مارے آتا نہیں پھر ایک قدم چند ہے پھر پچھے موڑ کے بعد کسے راہ تے نہیں ہو گیا کسے جنگ تنیدی چند قدم مرتجز دھوڑے خون گی مرتجز نگلتا نہیں چھو نیزہ ماریا ہے مرتجز زمین تے جنے حسین دی زخم تے آتھرہ کیا دیئے ٹور جاتا ہے ساڑھے قائم انہا لگا واہ بھائی کیا ہونڈا ہے واہ بھائی وممت کے مندر سے امت حسین نوکیوے یا حسین یا حسین آفرین مرحبا جرکمل اللہ یا حسین اگر سوے گھنٹے دی مجلسے جو بن رہا ہونتا عبادت نہیں کر سگیا تو اوہ ذرا منظر ذہن اچلے آوے لکھاں قاتل بھجدے ہوئے گھوڑے مارو مارو دا شور جمکدیوں یا تلوارا تے چون سالان دی معصومہ ایک چٹی داڑی والے شامی دیا گے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدے سیا شیخ حل رہتا ابھی بندہ خدا کہ نہیں میرا بابا ڈٹھائی بوسا کہ من انتے یا سبی یا تُسا کون ہو بی بی آدھے نانا معصومہ بنت الحسین اتنی دیر تو ہائے کار کے رون والے جدہ پتلگس حسین دی دی اس میں غیرت ان راہ دسیا جو مٹی تھے جھاڑ بھئی جنی و یوٹ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ من کے آدھی مارتے لئے ہوندے راستہ میرا ماں باگتہ بیٹھائے یا دے جو بابے نو ضرور ملنے ہی تا میرے ہاتھ ہوئے دی روے اس بے ہیا موڈے تو کمانڈ آئی ویڈ تیر لگیا دی دے ویڈے اتیر مارے اتیر بھیوڑے پاسے جا لگا یارہ سفر دھبی بلوچہ جھانگ بھائی اگر خان دی مجلس تے دیر بھائی میں یہ سکرہ کی ساڑھا کئی دفتہ یارہ سنگ دی موڈ سونا حسین نازہ دھارے مجلس ایڈبانی اٹھ پلو کا میند ہے یار علی رضا دی اپنے ہوا اپنے ہوا دی تو سینہ اس پلونا پچھاں توڑے ایک دیر تو میرے باپے نو نلکہ ہویا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جالی آ بکیت اللہ اللہ جالی آ منتگن سوے گھنٹے دی مجلس در نتیجہ ہے دی پیو مردہ نہیں میک سکتی بابے دی بھائی جانو میں دی آلا پیو دی تھوڑی جی تکلیف دی تو برداشت نہیں ہوں کوئی دس ہے جنہ تیرا بابا بیمار ہے جوانی مانو بیٹا اے ذرا اس بندے نو میرے انو میں توانا اے ننہ توڑے پیچھے والا میں منت پکر نو میں ہتھ پیا منت اٹھ جا باہر میں کدھی نہیں روکیا مگر دروازہ ویک کے میری گھنٹے ڈیڑھ دی میند برباد نہ کر تیری وجہ تو اٹھ بنے دی ہن جت خلال پیان دے تن کوئی کام میں ٹور جا ہوا تے لگا دے مجلس جو ہے حسین دی جرہا میں نو ایک کو کا دھی ایسا رشتہ ہے انو آکھو نا بابے نو تھوڑی جی تکلیف ہے بجنو دوڑ کے آسی پہلا کم گلے لاکے پوچھ سی بابا خیرے اللہ نہ کرے پیو دے متھے تے ہک زخم ہوئے گلے لگ سی زخمی چوم سی بابا کہیں مارے آتے جیڑی ویدی پہیے تے تیر لگ دے پہ اللہ مان اللہ مان اللہ جلیہ بقیت اللہ اللہ جلیہ منتقم دی ویدی پہی تے تیر لگ دے پہ بھائی جان اچھا لب سمجھنا دوڑی تا صحیح جو جا کے گلے لے سا مگر تھوڑے جائے فاصلے تے ہاتھ روپ گئے حسین آدھے نے اتنی اوکھی آئی ہیں آہا تیرے جھولیچ بان دی جگہ بنا ما زلاٹک دچھنے آمجمہ میرے سامنے حسین تیر چھکنے شروع کی تین پانچ تیر چھکے آہا تیرے جھولیچ بان دی جا بڑا بابا نا اوکھیو تو اڈا خون لڑ دیں میرا دل دکھ دیں فرمایا آہ آخری دفعہ بے مانیاج دے باہ دے جھولی نہیں لبنی ایڈی سونی ہائے کی تینے آکھا نتیجہ جھولیچ باہ کے سار چوم چوم کے بیٹھے آدین پھپیاں تھے رائچ اوکھے سوال نہ کریں سجاد خون روسی کوشش کریں بھران تسلیہ دےویں آج دے بعد نا اے جھولی لبسی نا اے سینہ لبسی جتھے جا لبی سام پوے حسین سار بیٹھے چوم دے آن تے شمار اپنی آمد دی اطلاع دیتی واہ چہرے دم آتم کرن اللہ اپنے دو پھج گدیش حالہ ہائے نہ کریں اس کمی نے ایڈی ظلم بھری اطلاع دیتی جو حسین دی دا سار چومڑ لگے بھائی جان انہیں بھی بزرگ مدہ پڑتے ہیں انجدہ شمار آیا تا دی اب آتنے حسین لوگا آمد لگے بابا آ کسے اس ملک تے ٹور جائی ہے جتھے مسلمان کوئی نہ ہو رہے تاہی دفع دی بولی تے شمار آدے دو آوازن آمد علی کونی فرمایا میری دی ہے دی بلالی یہی ہے عربیچ دستور دی آمد یہ تپیون کوئی کوچھ نہیں آدھا با میں دی جھولی جیئے میں مارنا ضرور ہے ہاں ٹوریندہ دی دے سامنے مریونے یدھی ٹور چھڑے سے حسین فرمایا ٹور ویسی کمی نہ ہس کیا دے تُسا ٹورے سوئی ہم میں ٹورا ہوں اٹا کالے آؤ چوم چوم کے حسین بیٹھے آگن ٹور جائے مباہلا نہیں یہ کاربلا تمام ہو گئی میری مجلس آخری ڈیڑھ یا دو میرے پیہ بڑھنا اتنی بدہ میں تاکہ تاہی اتنی وقت تیری ہو جائے شاہی رانی رونا ہم آدمی ازاد آ رہاں ایک گل کر کے دی اٹھا کے حسین سجدیک سار رکھیا ماتم کارس کو کائناتے ہی کو نہ مانیے جائے رکھیا آپ پیر چاہیا گئی ہوئے یا سیدہ درکنی فی سبیل اللہ یا حسین مند پڑھنے مزرگانہ نصیبِ چیتہ اتنے مصنصرمہ تندباد ہی کہائے بازمات کارگنسو آئے کرنوالے بھائی آمینی سو پچھا لے چھو ہیں پاسٹی اردہ طالبِ علمائی میں اببا جی نال گرمی بھی چھو دینا چھو جون لے چھو شکوال سرفاق مجلس سنن آئی آئی پہاڑ جی ڈہمہ سائے بخان سید آئی پاوہ دوار شام ماری آلے انہاں دوسرے فن پیشیے لے روایت پڑھی آئی انہیں لگتا ہی پہاڑ دے پتھر ہو سائے انہوں پہ رون گیا کافی دیر دار کر پڑتا کوئی میں ہار پاس رون دیا واہ لائی اوپ ایفر مہندیان کیوں سجفے سر کیا شمال الفراج ہاتھ پایا دیٹ اللہ شروع کی تائک روایت پڑھی جاما ذراب انہیں لگ دی ذراب اے دے لگ دیئے ہونگاور کرنا کون اتنی تفصیل نازتیں روایت سمجھا کے پڑھ سکتا ہے آگر ذہن اجبہ جاوے تو مسلے تے بستر دی عبادتیں اگر ایتھے سمجھنا ہوئے صبح کی سے کساب دی دکان تے جاؤنا جیڑا گوست بھی اکٹ داؤوے جیڑا گوست تے ذراب مارسی کعالا سی ذراب لکن دی آوازوں دی شام تہیاں دی آئی منظر بندی آواز سوڑ نہیں دے دی یا حسین یا حسین باگری پڑھ جائن چار قدم تھی چائے چار ذراب شمر ماریاں پیر زوار شاہ پہ پر میں دیان پنجگی ذراب تے تھی پچھا فجرہ شروع گی تا شیمی ذراب واسد شمر خنجر چایا تھی خنجار جہاں تھو گایا ایس خنجار چھوڑے دیا پہلے تھی دا ہاتھ رکھ بھی کی تا بات خنجار زمین تے راکے ایس خنجھ ہٹائی جو پیچھے جھاڑوئی چھڑی ہوئی حسین دی جی پورا طال پا سے آدھ ودا کے آدھی بیٹھا سایاں گاڈ گاڈ قتل کرے بھئی میرے پیوکوش میں راکمینہ ہر زراب تے تیدا اللہ علیہ لانت اللہ اللہ لکوم اقبابا جی آجاو پیر اقبال شاہ جی بست اللہ لکوم اظالمین بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم اللہ علیہ